ست مارچ بہزار ٹیلی جو سال اعتماجہن تاریخی گوٹھ ڈوج میں الحمدللہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دی رہیا جن دوستن کے جان آئے انہیں جی یاد تازہ تھی بھی دی جن نوجوان کے معلوم نہ ہے تین کے بدائیں دو حالان تہی وہ تاریخی گوٹھا ہے جتے اج کان اسی سال اگ میں اونی سو ٹیٹالی میں آل الحدیث اے اہل باطل جہ درمیان مناظر ہوتیوں سوچو اج ان جدید دور میں بانھتے پیتائیوں تکلیف ساں رستو آسان نہ ہے تأسی سال اگ میں چھا حالتوں دی جنے کو رستو کول ہو کو روڈ کول ہو تا جن گوٹھ جے اندر ٹیڈی مناظر ہو جاری رہو اے خبرات کامیابی کے کھے ملی الحمدللہ اہل حدیث جماعت کے اہل حق کے باطل شکست خورداتی ہو اور جو دلیل ان مناظر کام پہ کترا مانوں الحمدللہ اہل حدیث تھی توحیدیں سنت رفجیہ شرکیں بدت کے چھلے گیا یہ طوان جو عظیم گوٹھا ہے آہتے اسان جو بذرگ سامو ویٹھو آئے صدن والد مولانا علیم امج جو رحمت اللہ علی وہ عظیم انسان ہو جہیں انہی مناظرے جو اہتوام اللہ پر کڑھا کڑھا مانو جو کہ پنجو وقت گزارے روانہ تھی گیا جا بہرحال آؤں پنجو اصل موضوع تے چانت ہو مکھا آگے میں اسان جا کترا محترم دوست تکیروں کرے چکائیں کافی ٹائم تھی چکوہ مجان تو تماما جو کہ دوست ان اڑا بندہ تھی سجدوں کے ویچرہ شگر جا مریض بھوجن جن کے بکھ زیادہ لگ دیا ہے بہرحال عرض کندس تہترو پرے کھا جنے فاصلوں تے کرے چون تھا تچائیو تھا کجھ گالیوں تمہ جے سامو پیش کرے تہنے جے کرے تھوڑوں گڑوں جے کرے ٹائم بے لگے تو برداشت کا جو انشاءاللہ انہیں سبرتے وہ اللہ تمہ کے عجر اطاکن یقین جانی وٹھو تمہ جے سامو ہیر اللہ تعالی جے پاک کلام قرآن مجید ماں قرآن جی ٹیٹی نمبر سورت سورہ احضاب انہیں جی حق آیت تلاوت کہیں اللہ تعالی انہیں آیت میں اساں سب نے مسلمان انجلہ ایک ورع اعلان کہہ ہوا وری خوش خبری بن لیا کاش اساں مسلمان انہیں شیط عمل کریں واکرین سے اللہ تعالی فرمائے تو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے مومنو تحقیق یقیناً تواں جے لائے اللہ جے آخرین پیارے پیغنبردی زندگی میں سہنوں نہ مولوں یہ جی مانا ہی آئے جے کنے تواں کے زندگی گزارنی آئے تا جے شخصیت کے تواں کے نسنو آئے وہاں شخصیت آئے اللہ جو آخرین پیارے پیغنبردی محمد رسول اللہ صلی اللہ عقید وٹو اللہ جے نبی کا اخلاق دی تعلیم سکھو اللہ جے پیارے پیغنبر کا عبادتوں کیا تھی سکھو اللہ جے پیارے پیغنبر کا مائٹن سا تعلقات کیا رکھ بائیں تعلیم بٹھو اللہ جے پیارے پیغنبر کا مسلمان بھا جاک کے لائیں کیر سکھاری دو محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ جے رسول جی پوری زندگی اسانجلا نبون ہوا صرف اخلاق نہ پوری زندگی جے میں سب کھا پیری عقید ہو جے اجا سانجا مسلمان بھائر افسوس سانچا منو پہ تو ودو تعداد تھوڑا نہ ودو تعداد عقید جے بوابلے میں ٹھکروں کھائی رہے ہو وہ عقید ہو جے کو اللہ جے پیارے پیغنبر جو عقید ہو ہو اج گھنن مسلمان جو عقید ہو نہ اور درائل صاحب پہ تکر دوسر میلاد ملائی وجہ تھی عرص قیاب جن تھا جلوس قیاب جن تھا پر جے شخصیت جی میلاد ملائی وجہ تھی انہی عظیم انسان جو عقید ہو ہن قوم کھے قبول اللہ کترائی مصال پیریوں میں سال نہیں دو حلا پان سو گورہ سواری تے بٹھا لیں اے سواری کے لیا گڑھ اصامہ گھنہ ماروں گڑھ کے حقیر سمجھ دائیں یاد رکھی چڑھو ہی وہ جانورہ چاہتے اللہ جے پیغمبر سواری کہی عزیر علیہ السلام سواری کہیا اللہ جے پیارے پیغمبر سواری کہیا اسی ان کے حقیر سمجھے نفرت بگندائیوں دھک بہندائیوں مارین دا بھائیوں حالانکہ وہ جانور آئے آؤ یقین ساں چوان تو عجب پاکستان میں لکھیں مانون جی آمد دینی جو ذریعو یہ جانورہ یہ مظلوم جانور جو توان کنے تھر جا مانو سبنی کے کون تو چوان جنہ کے جی بنی میں چیپان دائن چاکان دائن انہوں کے بدھی رسن ساں بے چران کے اوچھلائے شریف ٹیسہ لگمیتے ہو نا رسن ساں بدھی انہوں کے اوچھلائے ہو بھلا بکے بتائے ہو جانور کے کڑی خبر تھی بنی کے جی آئے چاہ جانور کے معلومہ تحیب بنی مجھے مانک جی کونے غیر جی آئے پوتھ بچاروں گگدام جانور آئے اللہ جی نبی جو فرمان چاہے یاد رکھو عبود آودی عدیس آئے جے کے مانوں بنی بارے وارائن ڈیہ جے ٹائم تے بنی جی فادت کرن ان جی ذمیداریہ ڈیہ جے ٹائم تے جانور بھیل نہ کرے زمیندار بنی جو مالک توان جی ذمیداریہ توان بچایوں پہ جی زمینے تے جانور بچارے کے نہیں خبر اے رات جے ٹائم تے جانور جے مالک جی ذمیداریہ تسندس جانور کے جی بنی میں داخل لاتی ڈیہ جو توان جی ذمیداریہ داخل تی ہو انہوں نے بچارے ہیں کہ ڈٹھیوں انہوں نے کہ بدھیوں چلائے چھنے چھائے انصاف آئے مجھے پیارے پیغمبر چاہ فرمائے یہ کو رحمت العالمین جے جانور انجاک بودھایا ہیں آنچان دو ہیں آپ پورے تاریخ انسانی جندر وڑا وڑا لیڈھر آیا وڑا وڑا سیاست دان آیا لیکن کہ جانور انجاک کو نے بودھایا جے کہ نے بودھایا نوار ہو آئے تو مجھے پیارو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ پانے کے دفعے گدہ کے نسانتا سید مسلم یادی سا کہ مانو گدہ کے ڈبھڑنو چہرے تے مہتے پانے فرمائے تھا لان اللہ اللہ لزی وسامہ جن گدہ کے ڈبھڑنو آئے انہتے اللہ جی لانت ہوئے یا مجھے پیارو پیغمبر ہکڑے جانور کھے کو ڈبھڑے تو مہتے اللہ جی نبی انجلا بدعا کی رب جی رحمت کا تڑل ہو جے انہتے لانت ہوئے آئے دنیا میڑوں کو لیڈر جی جانور جاکب ادایا ہو جن اللہ اکبر ہکڑا فی سیدنا ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ جسو پیغمبری تعلیم جو اثر صحابہ تھے لیکن امت جا افضل انسان ہے سب کھا افضل انسان صحابہ کرام ہے جو کو صحابہ کے گھتود ڈالائے تو مسلمان ہی کھولے چاہ جے کرے تمہاں تھی قرآن پہ چائن وارا صحابہ حدیثوں پہ چائن وارا صحابہ جگہ نے نوز باللہ صحابہ مرتد تھی ویا جا یہ نوز باللہ منافق ہوا تب وہ قرآن صحیح کیے تھی لو حدیثوں صحیح کیے تھی جو سنجانی چلیو جو کو صحابہ کے گھتود ڈالائے تو قدید مومن ناہ دیل اسلام جو دشمنہ تمہاں جو ناتو پیارے پیغمبر کھان ٹوڑن چاہے تو نبی ساتھ تمہاں جو تعلق ختم کرن چاہے تو قرآن حدیث کا تمہاں کے دور کرن چاہے تو جو کو صحابہ کے گھتود ڈالائے یا بطن جرح کرے ابو قطادہ انساری وضو پیو کرے ابو دعوت بسنت احمد وضو کندے بلی اکھر اٹھائیں تو وہاں وے جی تھیے پی ہی بطن مجاں تھا مجاں وضو پیو کرے بلی وے جی تھیے پی آنچا ہوں دویاں اساں جا فال اڑا ہے نو وضو کندے وے چاری کا بلی وے جی تھی تھکا جوتوں کرائیں ناسو ہن دا سوز لٹھو دھکڑ دا سو بھجی ونے پر ہوئے صحابہ پیارے پیغمبر جا سکھارل پیارے پیغمبر جا شاکرد ابو قطادہ سمجھی تو دلی وے چاری اجائے اللہ چاکے آئیں برطن کے پاس ہی روکے جے مجاں وضو کرے پیو محتسین نکتاب کڈائن مسائل جو استنبات کے ہوا ہے اے دا عظیم وہ آئے بہت حسین کرا انہیں چاکے برطن پاس ہی روکے بلی آئی پانی پیتا آئیں دھوکے آئیں جنہیں روانی تھی انہیں ساگے بچل پانی مجاں بلی جر اوبھارے پانی مجاں ابو قطادہ باقی وضو کئے باقی وضو کئے پانی کے ہارے آئیں کون سندس نو پرتے بھی تھی حیرت بچانی آرے پی تمہیں جو سہر ہو بلی جو اوبھارے مجاں وضو پیو کرے گالائے کون تھی حیرت مانی آرے پی ابو قطادہ انساری سمجھیو کی دیئے حیرت نہ کر اللہ جو نبی کھا مبتو آئے انہا من التوافین اوی التوافات علیکم انہا لئے سطب نجس پانچ سو قرآن کھا مبتو آئے بلی ناپاک کونے بلی ناپاک کونے اتاں اکڑو شرعی نکتوں ذہن میں گارے ہو ہر ناپاک شئے جکان بلکہ ہر حرام شئے ناپاک کونے ہو دیا ہر حرام شئے ناپاک کو کونے ہو دیا بلی حرام آئے نا کھائی کونتا سکو بلی کھائی نا حرام آئے پر آہے پاک کہ جوانے چھوہ بیت اللہ جنر حلن پہ کہ جوانے دن کے سعودی عرب جائے پولیس جا جائے کے جوان ہوندہ ناپاک پانی پیانی آئے پیار کر دوئے آہے حرام پر پاک یوں شرعی نکتوں ثابت تھے تا ہر حرام شئے ناپاک نہ ہو دیا ہر حرام شئے ناپاک نہ ہو دیا پیجی نوہ کے چیائیں تا اللہ جو رسول کا مبودو تبلی ناپاک نہ ہے ہی اوہ جانور آئے جو کو سجودی توانجے گھر میں گمے پھرے اچھ بلے لگی پہیا اللہ پر توانجے سوز سنگی یہ صحابہ جو کردہ جانور انجے بارے میں اے مجھو پیارو پیغمبر محمد رسول اللہ صاحب کیلہ مہربان ہوا کیلہ نرم دلوا اجا سانجو دلیو سکتن انسان انجے بارے میں اللہ جی مخلوق جے بارے میں دلن میں رحم رہو ہی کونے پانسو گناہ سفر میں ہے ہکرے صاحبی چاہ کے آخر میں جاں پکھی جا بچہ ننڈڑا کھڑی آئے اسی میں چتوں جا بچہ کھڑی دائیو وہ پالی دائیو ننڈڑا بچہ وے چاہ رہا آؤں تو ہاں کا پچھا تو ماں کے پہ جے بچے صاحب محبت ہوں دیا یا کونوں دیا یقیناً انسان چاہ جانور پکھی با مجھے گھر میں بلیوئن یقین جانو جلے بچہ انجا غائب تھی مدانک نے داؤں کر دیا بے چینو دیا جیس تائم پہ جے بچہ نکھے ننے ہارے یہ جانور اللہ انکھے بحسن نہیں آئے یہ جانور تکلیف محسوس کن تھا خوشی محسوس کن تھا یہ صاحبی چھا تو کرے بندنا بچا کھنی آئے بچا کھنی آئے ماں میں چاری مطان لا مارا دے پئی انہیں صاحبی مطان لا مارا دے پئی پانسو گرہ سمجھی گا پانسو گرہ فوراں سوال کن تھا من فجح حاضحی بے ولدہ کیرہ جنہیں ماں کے ایدائے ہوا ہے انہیں ماں کے تکلیف نینگوار ہو کیرہ اللہ جملوں چوندھویاں مجھے پیارے پیغمبر ایک ماں جکا پکھی آئے انہیں جو درد محسوس کھنی درد محسوس کھنی اللہ جنبی ایک پکھی جو کیر انکھیں ایدائے نوار ہوا ہے حکر صاحب جللہ رسول مو بچا کہیں پانس پر ردو ولدہ علیہ موٹائچ جتا تو بچا کہیں ماں کے ایزائیواتو اجی کترا مسلمانیں بدین میں جسند ہویاں مو کافی دفعہ رد کے ہوا ہے انہاویچاری میں نڈلو پھر جنی دیا ظالم وہ پاڑو کھڑی روڈے تے بھی ٹھاندائیں چھا جی دا ہے بفائدہ پیسہ ملی ہوئی دا کھیر بچی پاندو اڑے بدبخت انہاں ماں کے کوئی دائے ہوا تو ماں کے کوئی دائے ہوا مانن مکہ چاہے ہو ڈاکٹر صاحب وہاں میں رات جو داہوں کا دیا رون دیا جنہ پھر جے چھوڑے تے داہوں کا دیا ہوا ماں تو سکھے ہو رہتے دنیا میں تو پٹوں کھڑی پہ بددواہ کھڑی پہ اللہ جی مخلوق جو چھا ان ماں کے پچے بچے سا محبت کونے ہاں کچھ میں نہ چھڑ پانے ٹرولے شرین دی پانی پرے کرے شرین دی ککڑ ہو جے بلی ہو جے یا مہ ہو جے بھلے بھپنی چرباد میں پھر نڈڑوں پھر مانن مکہ قدر صاحب گھڑوں کرے جارا مریویں دائیں گھڑوں کرے رہے نڈڑا مریویں دائیں یہ ظالم کھیر بچائیں دے لائیں دکان دا روٹل وارا چھاکن دائیں وہ ظالم مسلمان باقی دکھو لیندے ننڈے گوشت میں حلائیں گا رنگو گناہ ہی گناہ اللہ جے باننسا دکھو اللہ جے مخلوق کے ایزائیں مجھے نبی صاحب فرمائے کہ راجن ماں کے ایزائیں ہو کہ تکلیف نہیں ہو تیوبہ کیا بودائی دو ہلا اللہ جو نبی کہ ترے قدر مخلوق تے رحم کرنوار ہوا ہے اللہ جے نبی جو فرمان آئے ارحم من فی الارض یرحم من فی السماو دوستو گنڈھ لیشنو جملے کے انہیں حدیث سے کہے گنڈھ لیشنو چاہے اوطاعت رب مترحم کرے انہیں جو طریقوں چاہے جیک کہ اللہ جی مخلوق دھرتی تے رہے تھی انہیں تے بر رحم کرے اللہ جے نبی رحم کی یہ کہو ایک دفعہ انساری یہ باغ میں منین تھا اوچھو تو اکڑے اٹھا اللہ جے رسول کے لٹھو اٹھا ڈٹھو اللہ جے رسول کے بھنجنو آئے سنیانی ورطے اٹھا سنیانی ورطو دی مجھو پیغمبرہ پانچ سکرین فرمائے ہونے مسند احمد یدیس آئے پانچ فرمائے ما بین السماع الالارض احد اللہ یعلم انی رسول اللہ اللہ آسی الجن والعنس مسند احمد سی سنسان پانچ فرمائے ہونے آسمان زمین جو جب میں جے کا مخلوق آئے وہ اب وہ کی سنیانے تھی تا محمد رسول اللہ سا سنے سوائے نافرمان جنن جے سوائے نافرمان انسان جے باقی سبوری مخلوق مکرس جانے اٹھا ڈٹھو بھجو دعایو اے چھاتو کرے جنہے اللہ جے نبی جیس آموہ چیو اٹھو رون شروع تھی اکھن مجان لڑک کرہن لگا جانور تقریف محسوس کن تھا نہ سمجھو دون ان کے حسکوں نے اللہ جے پیارے پیور اللہ اکبر فوراں فرمائیں تھا این رب حاضل جمل انہوں اٹھو جو مالک کے کہتے ہیں صاحبہ بنین تھا ایک انساری کے وقت ہی آیا پانٹ فرمائیں تھا انہو شکا علیہ انک توجیوہو و تدہبہو انہوں اٹھو موٹ شکایت کیا تو ان کے بکھائے لے رکھی تو اے کم گھڑو وٹی تھکائی تو اللہ جی مخلوق تھی رحم کر نرمی کر اللہ جو رسول فوراں سمجھی ہو تے انہوں اٹھ کے تھکائیوں میں ہو آئے وزن زیادہ کھئیوں میں ہو آئے کم زیادہ ورتوں میں ہو آئے کھاتو ان پورو ڈنوں میں ہو آئے آؤں چندو ہے جو کہ جانور انتے ظلم کنتان اجو عمر بن خطاب ہو جا تو خبر پہ جی ہو جا تب کاتے بنے ساتھ سی سنسا روائے تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ لہو پہ جو دور خلافتہ وٹھو آئے تیسی ایک عمراء کے لٹھے جسے تا اٹھے تے وڑو وزن کھڑیوں پہ ہو جا اٹھے ویچارو حلی نپے ہو سبی گھنے وزن جے کرے اسلام ظالم ایونہ شہرین مرسنائیو ویچارا گھنہ بثی کھڑی میں دائیں گھنہ گالی پھیٹھوں دیا تنگیہا پیا ہوتا ہے ایک بط بخت ترہکڑے ہی کھڑے دار ہوتا ہے ہی کھڑے دار ہوتا ہے اللہ جو مخلوق تنگی پہیا ظالمان رب جی مخلوق در رحم کرے کیا مطلی پکڑے آپ پیا ہوتا اللہ جو پیارو پہ ہمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ واقع و بیان کے امبے سیدنا عمر بن خطاب جو اٹھتے اترو وزن آئے جو حلی نہ پیو سگے سیدنا عمر بن خطاب جو اٹھوارے کے میں روٹھی ہے جو اچھا کہیں کاب پچھا کونے پہیں وہ لام کیجئے درو کھڑی آ درو کھڑی ہے ناڑی کٹ کر رہا ہے مار کھڑی ہے ظالم تو اللہ جی مخلوق تے ان کی طاقت کا متھے وزن رکھی تو سیدنا ابو دردار رضی اللہ عظیم صحابیہ آخری وقت تو گوت جو گزارن جو ٹائم سندھ سے کھڑا اٹھو جن جو نالو دمون دمون نالے اٹھو مانو این داوہ چندات ابو دردار سانکے اٹھ لے کجلین جلا کھڑی مجھو تھا وزن کھڑا سوں منے کون کندو پر چھا چندو حکمہ مجھو تاقیدہ تا زیادہ وزن اٹھتے نکھڑ جو تاکت کھا متے تو وہاں کے دیا تو پر انجی تاکت کھا متے وزن نکھڑ جو جنہیں موت جو ٹائم آئے ہو تیرے اٹھ کے چوے تو یا دمون لا تو خاسم نی غدن اندر ربی اے دمون سبانے کیا ہم بتے نہیں کہ سبان جو نی چوے تو سبانے اللہ وٹ مجھے رب وٹ مجھے خلاف شکایت نکھ جاؤں چھا جے کرے مو کنیب توتے تنجی تاکت کھا متے وزن کو نکھڑ ہوا کنیب توتے تنجی تاکت کھا متے وزن نکھڑ ہوا مجھے خلاف سبانے کیا ہم بتے نہیں اللہ وٹ شکایت نکھ جاؤں ہی این عظیم انسان تربیت کہیں جی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ اکبر اوہ پیار اوہ پیغمبر انہیں جو عقید ہو چھاؤں مدائم پہ حدیث گلہتے وٹھلیں پویاں وٹھلائے سین سوٹ عبداللہ بن عباس نے چھکر ہوا اسین اہل حدیث تبرائن وارا معفق جو سب نہ گھڑاں اے ڈھائن جن جے گھر میں شرک بدت کدے گھر دے اندر زال اولات تبلیغ کن کئیس زال اولات تبلیغ کن کئیس کنجی کی چی میں دھگا بدا پیائن کنجی کی چی میں تابید بدا پیائن سنگی قرآن شفاء کولے قرآن شفاء کی ہے شفاء شفاء پڑ عمل کر دم کر پھینو رکھ قرآن انہلا کونہ ہے جن جی میں بدی ان کے تو کاکوس میں بنی پیش ساب کری گارگد کری زال ساہم پستری کری قرآن انہلا کونہ ہے وہا شفاء تو مکھی جن در بائن پوچھ گئے سبانے کچی میں بوتل بدھنے بیماری لہیمی دی مکھی جی بوتل بدھنے ساں شفاء ملن دی نہ ملن دی کھائن ساں قرآن ما شفاء ملن دی عمل ساں پنن ساں دم کرن ساں یاد رکھی سرے ہو یہ اللہ جو پیارو پیغمبر پینجیس ننڈے سوٹ کھے تبلیغ کرے پہ عقیدوں سے کھا رہے پہ تباہ چوتا اہل حدیثیں ہوں گھر میں مائی شرکنے در گھر کا پٹ دھوڑ پہ اپائے در گھانتے بیٹھو آئے دوہاری تباہ کیا اما تیری اللہ پچھا کرنے دو کلوکم رائن وکلوکم مسئول ان رائیتہ امامہ ہر ایک مانو پہ جی گھر تے حکمران آئے انہوں کھاں گھر جی مانو جی پچھا دی تو جو فرض آئے سمجھائے نہ تو سمجھے تو شٹر نہیں تو جی پکڑ کون تھی نو علیہ السلام جو کٹبہ مسلمان کون تھی تو جو فرض آئے سمجھائیں ہدایت دنے اللہ جتنے پر سمجھائے تو صحیح کہیں توحید تا بیان کر کہیں گھر جی اندر کی دو تا بیان کر اللہ اگر مکہ مجھے چاچو نانو یاد تھی تو حاجی ابو بکر ان پڑھنو پڑھن کون ہو پر توحید جی کا دل میں راسق تھی انہیں مجھے عظیم نانے جی کرے گھر جی اندر میں چھلوں دو ہر وقت اللہ جی توحید شرک جو رد دل میں گھر کرے وئی توحید اللہ جا بانو گھر میں توحید و بیان کرے ہو توحید ہو موضوع جیسا رب جی محبت آئے مجھے جب لو یاد رکھ جو جیسا رب جی محبت آئے مہوکی طرف غور کہو انہیں گالتیں تو شیخ العرب والعجم سید بدیودین شاہ راشدی رحمت اللہ رہے توہاں نٹھو جو کہ بذرگ انتے نٹھو دو اسانت الحمدرہ گڑھ ریا سو اسان جو دوست مولانا عبدالقفار صاحب تو کاتب تھی رہو ابھرو برزو کمزور ہو پر جدے تقریر کندو اڈھائی اڈھائی ٹیٹے کلاک بی بجے ماتلی میں جلسو ختم دیو آؤں موجود ہو جاؤں بی بجے چار بجے ہوتھو آیا جسانت شاہ صاحب تحجد پڑے چار بجے تحجد پڑے کیتری نٹھو کیوں دی یہ اندر جی کا طاقت ہوئی نہ انہیں کمزور انسان جی اندر اللہ جی توحید بیان کر دیو شاہ صاحب جو اسی کا نوے سکڑو تک رہو اللہ جی توحید بارے میں کھڑی کے سٹو بدو اسی سکڑو گھٹے میں گھٹا کر دیو شاہ صاحب جو اللہ جی توحید بارے میں ہوئی تیجے کرے رب جو رحمت ہوئی زیادہ اللہ چاہے تو مجھو بانو مجھے عظمت زیادہ بیان کرے بخاری جی روایت آئے اللہ کے سبکاں وزیق محبوب سیدنا عبداللہ بن عباس کے نصیت کن تھا ورہی حدیث آئے چند جملہ بدایاں پیری نصیت اعفظ اللہ اعفظ کر اے عبداللہ اللہ جی حکم نے جی اللہ جی حدن جی اللہ جی حق نے جی افادت کر رب تن جی افادت کرو اجی پانا جی افادت آئے پنے دعوتوں پوری دنیا دو کس دو حتے میں آئے پوری دنیا جنر اصان پنے دعوتوں دشمن مذاق کرے چھو اصان اللہ جی حق ان جی افادت نائک قدم قدم تے درگاہوں ہیں قدم قدم تے شرک جا ادوائیں قدم قدم تے رب جی مقابلے میں کورا خدا ہیں رب کیا اصان جی حق ان جی افادت کرو اصان ہکڑو حق اللہ جو توحید انہ جی افادت کون کہی ہے ہکڑی حق کائنا اکیل اللہ جی عبادت کئی ونے کہ کھے شرک نہ کئی ونے اصان اوہ حق بدا کون کئی ہوا حق ادا کرے اصان رب کی تو افادت کرے ابراہیم علیہ السلام ہو نا گڑھ کرو کیڑھ کرو پیو دشمن قوم دشمن وقت جو بادشاہ دشمن اسی ونے رنگانی یوں گیا اسی رئیسنگانی یوں گیا یہ تے بادشاہ دشمن انہوں دور جا بادشاہ کے معمولی کون ہوا بنا جابر ہوندھا ہوا میڈیا جو دور کون ہو سوشل میڈیا اخبارن جو جو ہائے گوڑا بودی سکے جے دھک ساں سسیلہ شریف دھا جابر بادشاہ پیب مشرک دیسو پیغمبر پینجے پٹ پینجے والد کی ہدایت نہ رہی سکیو پیغمبر پینجے والد کی ہدایت نہ رہی سکیو ہدایت کہی جاتے ہیں مجھے پروڑ دکھا جاتے ہیں چاہے تفیرون جی گھر واری مومنہ تھی چاہے تفیرون جو پٹر صاحبی تھی وہنے نہ چاہے نو علیہ السلام جو پٹر مشرک نو علیہ السلام جی گھر واری مشرکہ لوت علیہ السلام جی گھر واری مشرکہ عبرائیم علیہ السلام جو پی مشرک اللہ جے پیارے پیغمبر جو چاہے چو مشرک رب بدایت نہ دنی چھو تو الغنیہ کہیں جانو بجبور کونے عبرائیم علیہ السلام چھاتو کرے قوموئی ملے تھی ملو ہو بت رکھنو آئے کرے منا جگہتے چھاتو کرے ونو کرو اتھو اڑو کھنی سب نی کے پرزا پرزا کرنے فجالم جزادہ ٹکڑا ٹکڑا کرے چھو نہیں ہکڑو وڈو بت چھنے دنائیں ہکڑے وڈے بت کے چھنے دنائیں رسابندی ساں پلاننگ ساں پیغمبر عمل یہ کون کا نائیں ولی حکمت ہوں دیا حالانکہ نوجوانوں پوڑوں کونوں نوجوانوں سبک وٹھو قرآن جن آئتن مجان وڈا وڈا کم نوجوانن کہائیں وڈا وڈا کم اصابی قیف کہہ رہا انہم فتیتن آمنو بربہم یہ کہنے نوجوان ہوا جن پہنے ربت ایمان آتو جیکنے ٹیسو نو سال غارج اندر رہا نوجوان ہوا ابراہی بن اسلام چاہ گئے ہو ٹکڑا ٹکڑا کرے چلے نائیں قوم آئی سنت ہیت پردہ پردہ تھا کہیں ہکڑو وڈو جو کسو بت موجود آئیں بہا سب ٹوٹا پہ آئیں چون چھا لگا من فال حادا بِ آلحتِنا افسان جو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی عفض اللہ امیر جب یہ تہلے حدیث سندر وقت جو عظیم محدث عالم چھا لکھ تو بتائیں دعا چھا لکھ تو تب ہی بدو مشرق جو کونو خدا کلو لاچار آئے کلو بے وسائے کلو کمزور آئے چھا چون لگا افسان جو خدا نسان ہی ویدھن کے کہیا افسان جو خدا نسان ہی ویدھن کے کہیا مانا مشرق جو خدا ایڈو کمزور آئے جیسا کر ویدھن بکرے سکے تو افسان جو حقیقی رب وہ کہہ رہا ہے الازیدہ الجبارہ الحفیظہ ان کے کہر نقصان پہچائے سگئی کون چھا پہ چون پہنچی زبانی چون پہا جسو کہنا بے وکوف ہیں افسان جو خدا نسان ویدھن کے کہی تنے پان میں چون لگا قالو سمیعنا فتن یذکرهم افسان کہنے نوجوان کے بدو نالو اثس ابراہیم انہیں جو ذکر کرے رہے ہو پر مفسرین کرام ابن کثیر کرتبی ورہ ورہ مفسر چون تھا اتے مراد صرف ذکر کرن کونے بلکہ ایب لگائے رہے ہو تنقید کرے رہے ہو انہیں پتن تے اتے ذکر ما مرادہ تنقید کرن ایب لگائن نالو اثس ابراہیم ایب لگائے ایب لگائے ایب لگائے ایب لگائے ہو یہ ساندہ خدا تو ٹوڑی آئیں جی بلفالو کبیرو محادا اوہ جو کو بدو آئیں نا انہیں ٹوڑی آئیں ہان چاہتا سمجھو نوز بلا کورو یہ کورا ہے نا پیغمبر کرے کورن تھو گا لائے سکے یہ دشمن کے دشمن جے میدان میں لا جواب کرنا دشمن کے دشمن جے میدان میں لا جواب کرنا دشمن کے دشمن جے میدان میں شکست نہیں ہے چھو ابراہیم علیہ السلام میں خبر ہوئی سامو جواب چھائیں دو سامو جواب چھائیں دو جنہیں چاہیں ترے وڈے ٹوڑی ہوا ہے ترے چھوڑا لگا ابراہیم ہی نہ چوری سگن نہ اتھی سگن نہ گالائے سگن نہ جسی سگن یہ ہوکی ٹوڑی دو افلکم ولی ماتاب دون من دون اللہ انہیں جواب جو انتظار ہو چاہ چاہیں تف ہو جے تواں تے ان چنے جی اللہ کھان سوال عبادت کریو تا انہیں تف تف ہو جے نہ کی نسن نہ کی چورن نہ کی گالائن نہ کی اتھی سگن پوری اتوان جا خدا کیے تھے آپ جسو کی لا جواب تھی یہاں نا دھکے ہکڑے زا یہاں مومن جو دھک ہکڑے دھک زاں بھیا لا جواب تھی خبر ہوئی سامو جواب چھائیں دو ابراہیم تیاری میں ہو علیہ السلام تیاری میں ہو فوراں چاہیں تواں تے بتف ہو جے جن جی اللہ کھان سوائے بجا کریو تھا تنتب بتف ہو جے ہاں نا جواب تھی لا جواب تھی انہیں کہا ابو باطل عمیرشاہ ماران جی سازش کر دو بابا مارے اور اس لیتا ہٹائے ہو یہ کون مجدو تنقید کونی شدید ہو ہاں نی مارنو پاؤن دو وڑا تیار کے ہوئے باہ جو جسو صدا باہی جی دین تھا باہی جی صدا دا دی سخت صدا تروار جو دک کے تمہیں ہندہ ہمرا جو کوسسی لئی ویندی ماری ویندو چند سیکنڈن میں پر باہی میں وچھ رائے نہ کھاں کوئی جو کا تکلیف ہندی آئے آؤں ڈاکٹر رہے ہاں جے کنے باہی مجا تمہیں سڑی بچی پہنجو تھا تو وہاں جو چالی یا پنجاز سے قرب جسم سڑے تو گھنہ مانو مری میں لانے ہیں سخت صورت ہی دو آئے موڑکٹی مائی آئی موڑکٹی یاد آئے عید جی رات مجھے ڈیوٹی ہو جائے ان پہنجو پانکیں باہی دینی ہوئے عید جی رات مجھے عید العزادی سیول اسپطال میں مجھے ڈیوٹی ہو جائے وہ صدی رات جی کر داہوں کے یوں اللہ اکبر عیدی تکلیف تین دیا باہی دیندر سرنسان تین جے کر اللہ فرمائے ہوا ہے اللہ جے نبی فرمائے ہوا ہے لا تُعزبو بِعضاب اللہ اللہ جے عذاب سان کہے کہ عذاب نہ کدا کریوں باہی اللہ جو عذاب ہے کہے کھے لائے کنائے جو کہے کھے باہی میں سارے کہے کھے لائے کنائے جو اللہ جو عذاب ہے ایدوس سخت صورت ہی دعا ان انچاکیوں ظالمن تیبرائیم علیہ السلام کے باہر میں چلائیں بلے سڑے داہوں کرے وہ مضو وٹھن دا سو ان جو آئے کن دا سو لٹھائی ہاں نے تنجو حال کے رعا جے رب دی پجا کن دو ہیں تے تو کہے بچائے ہو نوز باللہ مہنہ نہیں دا سو اللہ اکبر پر جاہد ہوا انہوں نے کہا خبر کون ہوئی ابراہیم علیہ السلام جے رب دی عبادت کرے تو وہ رب القادرہ ہے القدیرہ ہر شیط قادرہ ابراہیم علیہ السلام اچھلائیں باہر جنگر ہاں نے اللہ تعالیٰ پہ یہ قدرت دکھا رہی قربان وجہ مانو پہ یہ رب جی عظمت تھا قربان وجہ مانو پہ یہ رب جی عظمت تھا اللہ چاہے ہا برسات وسائے ہا باہر سامی ونی اللہ چاہے ہا طوفان موکلہ کٹھیو انامی ونی آئینک پر رب یہ کون کہے رب دکھا رہے ہو دنیا کی مجھے طاقت چھاہے بھائے بھائے بھائی کٹھیو سرن بھائیو ابراہیم علیہ السلام موجود آئے اللہ آڈرن لنو بھائے کہ یا نارو کونی بردن و سلام للا ابراہیم اے باہ ابراہیم کے تھدی تھی ونی پر اتری تھدی نہ جو نقصان پہچے سلامتی واری بھتی ونی آنے چاہتے ہو باہر برے پہ ابراہیم علیہ السلام حلی بھائیو حلیب جو اندر ہاں ہکڑی گال ضرور ہوئی یہ جو کہ چودھاری بیٹھا وان وہ نظاروں جو سنجھے لائے ہکڑو بداخلتیات سڑی خاک تھی ونی رکھ دی ونی تھدی کہتے تھی ونی علا ابراہیم صرف ابراہیم تے اے تکری عظمت بدایا مجھے رب جی مجھو رب ہر شیعت قادرہ اللہ چاہے بائے کے بدرائے شدی بائی جا کرنے کے نیٹھائیں ادا عوامہ کے بائی جا کرنے کے نیٹھائیں دیکھنے کے نیٹھاؤ جن دو بودھائیں کیڑا کرنے کے نیٹھائیں بائی جا کرنے کے نیٹھائیں نہ رب چاہے بائے کے بدرائے شدی ہیار مجھو پروردگار بائے حکم بدھو تھدی تھی وئی سلامتی واری تھی وئی اللہ چاہے بائے کے بدرائے شدی اللہ ہر شیعت قادرہ اندلہ یسمیو من یشا جیکھے چاہے بدرائے شدی ہارے مکہ بدھائے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ حفاظت دکی یا کون کی کی یا کون کی چوتا اللہ جے حکم دی فادت دکی آئیں اللہ سندھ سے فادت دکی اللہ جے نبی اگتے حکم ننو پہنجے سو ٹھکے اِزَا سَالْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِزَا سْتَانْتَ فَسْتَنْ بِاللَّهِ اے عبداللہ جنہیں سوال کریں ہکڑی اللہ کھاں سوال کر جنہیں مدد گھوریں ہکڑی اللہ کھاں مدد گھوریں وہ کہے دعا ہے فکہ جو جنہیں کے شیخیں بیان کر جو موکو اچھے بیان کر میں دیر کون کا بیا اللہ جے نبی چاہے ہو کہ بے کھاں مدد گھور جائیں علی رضی اللہ کھاں مدد طلب کھجیں مکھاں مدد طلب کھجیں شیخ عبدالقادر جیلانی پویائیں تو انہیں کھاں مدد طلب کھجیں مجھے پیارے پیغمبر ہکڑو نالو ورطو جنہیں سوال کریں ہکڑی اللہ کھاں کر جنہیں مدد گھوریں ہکڑی اللہ کھاں مدد کہ بے کھاں نا اجوے ہی سوچو ان حدیثی روشری میں ہی آپ پیغمبر جی صیرت آو چاہو تو اہل حدیث ہو تمہیں خوش نصیب ہے الحمدللہ جو تمہاں اللہ کے خالص بکارے ہو تھا بیانت دھکاں پیا کہیں فلانا تو مجھے مدد کر فلانا تو مجھے مدد کر آو روگو ہکڑو سوال کریان تو اے مجھو جیلنج آئے یہ کہنے کوئی جواب نہیں بنی کہ میں جڑتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کڑے ہکڑا فیچے ہوا ہے تا آو گزارے ونیا مکہ مدد لا سنجھو مکہ مدد طلب کا جو چھاہ سیدنا علی ہکڑے دے فرمائے ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ اسان جو اہاں جو کونو پکو بہد ہو توحید تے یقین واس ہک اللہ جی بادت کرن وارو اوچو کبرو ڈاہن وارو مسلم جہدی حسان اوچو کبرو ڈاہن وارو اللہ اکبر اجو بھئی سوچو یہ اللہ جی رسولی سیرت تھا ایو ساگیو مجھو پیارو پیغمبر انہ جی سیرت یکڑو یو پہلو با دوستو تا انہ جی ہر گال حجت تھا انہ جی گال وہی یا جکو نبی جو نافرمانا یاد رکھے کیا مطلی جہنم رسید تھی سگے تو بلکہ تین دو جکو جانی وانی کرے لگاتا نافرمانی کرے تو توبانت ہو کرے لگاتا فَلْيَهْدَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِي انتو سیب فِتْنَةٌ او يُسیب عَضَابٌ عَلِيمٌ جی کہ مجھے نبی جو حکم جی مخالفت کن تھا انہوں کی رجن گرجے متا دنیا میں کو فتنوں پیچے یا کیا ہمت تیری انہوں کے دردناک عذاب ملے حکو حکم جی مخالفت کرے تو اسی کون تھا کریوں کیتنی ہوں اللہ جی رسولی حدیثوں چند ہوں اساں ٹھکرائش دیوں تھا عمل کون تھا کریوں بلکہ چتھروں کریوں تھا مزار قدائیں تھا تو اہل حدیث صرف علیہ دین کریں چاچہ قدائیں حضا بیت اللہ کے نوز بلا بندہ پہ ہوئے گوڑے جے پچھو آنگر پیجات پہ ہوگڑے بابا مکیوں پہ ہوگڑے یا معمولی گستاہی کوئنے معمولی گناہ کوئنے تون اہل حدیث تاں مسخری کون پہ ہو کریں پیارے پیغمبر سنت تاں مزاک پہ ادائیں اے قرآن کو دائیں اللہ چاہتاں فرمایا قُل اب باللہ وآیات ہی ورسول ہی کنتم تستاذعون لا تاتذیرون قد کفرتم بعد ایمان کن سورہ توبات اے نبی تونے نے کہے چاہو چاہتاں ہی اللہ اللہ جی آیتاں اے مجھے نبی تاں مزاک ادائے ہو تھا کو عزر نہ کرے ہو توا ایمان آن کھاپو کفر کے ہو آئے نبی جی سنت تاں مزاک کریں خود پیغمبر تاں مزاک آئے قرآن چاہتاں کفر آئے خبرہ کریں کو مانو مزاک کرے اللہ جی پکڑ میں چیز اگئے تو مثال توا کرے ہیں صحیح مسلم جدیس آئے پانسو گناہ ویٹھائیں مانی کھائیں بیا اے کڑو مانو سامو ویٹھوائے شو کھا بیت سامانی بیا کھائے اجھ پانمہ گھڑائیں معافہ کھو حتی کہ ایل حدیث مہندہ کھا بیت سامانی پیا کھائیں دائیں کھا بیت سامانی پیا کھائیں دائیں مکترہ دفع صحیح دوستان کے لیٹھوائے کھا بیت سامان ویٹھوائے سا سر جلی اندائیں چاہیں باری چاہ ساجی اتمیل تو جلی سگی حالانکہ ساجی اتمیل گھنو کرے طاقت بے زیادہ ہون دیا اللہ جو نبی فرمائے تو ساجیت ساں مومن کھائیں دوائے کھا بی اصان شیطان کھائیں دوائے کھا بی اصان شیطان کھائیں دوائے پیائیں دوائے ہکتہ فی پانگاہ کی دعوت جندر صحیح مسلمی روایت آئے پلیٹ میں کھا دو موجود آئے ہکڑو ننڈلو چھوکڑو ویٹھو ہو سو چھاپیو کرے پلیٹ میں اتھ پیو گھمائے کنی مال ہتاں کنی مال ہتاں پیو کھائے امہاں جیسے مجھاں وہ ٹھوکڑو کھائیں دوائے امہاں جیسے مجھاں وہ ٹھوکڑی میں دا جائے امہاں جیسے مجھاں اللہ جیسے رسول سیور تولے دے چھوکڑے ہیں یا غلام و سمی اللہ قلب یمینک و مما یلیک اے چھوکڑا جنہیں کھا دو کھائیں شروع کریں پیری جو بسم اللہ وہ سادیت ساں کھا اے جن کو کھا دو تنجھے ویجھ ہوا ہے اوہ کھا یہ اللہ جیسے نبی تربیت نے لی نلیڑے بال دیکھے پان خیب تربیت سادیت ساں کھائیں دوائے یہ امہاں کھا بھی ساں کھائیں پیو اللہ جیسے رسول فرمائے سادیت ساں کھا انہیں تکبر گئے کھوڑ گا لائے ہو تھی مجھو سادیت ٹھیک ہو کھو نہیں مجھو سادیت ٹھیک ہو کھو نہیں پانچ سو گرہ فرمائیں تھا جی کنے تجھے سادیت میں طاقت نہ ہے تب وہ اللہ طاقت بد دعا دنا چاہ جائے ہو انہیں چاہے ہو مجھے سادیت میں طاقت کو نے پان فرمائیں تھا اللہ کو تکے طاقت بد دعا دنا صاحبی چون تھا پیغمبر بد دعا دنی حد اتے جوتے مفروج تھی اتے جوتے ورید پہ جو سجوت کھنی نہ سگے ہو سنتا مدا کرنوارا خبردار کیا مطری اللہ جسا ہمو پیشت ہی دیں چھان جواب نہیں دیں آلو حدیث رفول یدین کن تھا کہیں جی سنت سمجھی مجھے پیغمبر اے بدن آلو بدن آلو مجھو آئلان موکہ اتر و یقین آئے اتر و یقین آئے موکہ کہے جو ڈاکٹر دلفیز قسم کھن دیں اور اللہ جو قسم کھڑن جلا تیار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ان دردی تھے ہک نماز بنا رفول یدین نائب پڑی ہکڑی سئی حدیث کھنے صرف سئی بخاری میں پنج حدیثوں وجود ہیں جنلن منسوخہ منسوخہ ہے تو وہ صحابہ رفول یدین نے کیے کندھا رہا اللہ جی رسولی وفاد ہے کہاں پہے کیڑی حدیث آجے میں حجد منسوخہ ہے تو جہاں پیش کری تو سیدنا عبداللہ بن مسعود واری روایت ان کے ایک ہی محدثین ضعی فقراب رہو لہنا ایک ہی محدثین اسانجے استاد شیخ زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ نور العینین جو کو کتاب لکھا تاری کی کتاب آئے آؤ چندویاں شیخ زبیر علی زی یوں کتاب لکھی انہیں مسئلے یہ تے بیس جو دروازو بند کرے شروع چیکٹر کلوز کرے شروع اے دو عظیم کتاب ایک ہی حوالہ ان محدثین جا روایت ضعیفہ اے ہونا رفل یہ دن جو پنچ حدیثوں صحیح بخاری میں انما کے حکڑی تے جرہت کرے دکھار جرہت کرے دکھار تک فلانے محدث ان حدیث کے ضعیف چاہے ہوائے ایک ہی حوالہ حکڑے پاسے رہا آؤ چمان تو حکڑو حوالوں مکہ دکھار حکڑو حوالوں مکہ دکھار آئے تاکڑ ایک ہی سوالہ لے دیسو تمہیں بھی آدھ کرے وٹو تمہیں بھی آدھ کرے وٹو اسلام رات دکھے دیا کہ زمانے نوجوانی میں گرکٹ بکھے دندازو حاکی بکھے دندازو پوچھ آتی ہیں تو جہ کا ٹیم دفاع کرن دیا وہ گھنو کرے ہارائے میں دیا جہ کو دفاع کرن دی ٹیم میں وہ گھنو کرے ہارائے میں دیا ٹیم ہوا کامیاب دین دیا جہ کا دشمنتے حملو بکرے دشمنتے حملو بکرے دشمنتے لوگو اعتراض کا دو منی تو جواب نہیں دو منی ہاں اب آئین اب آئین اب آئین اب آئین ہارائے میں دیں تو کھب حملو کرن ہوا حدیث دی روشری میں قرآن دی روشری میں سوال کرن ہوا نکھا اچھوں نکھا سوال کر وطر نماز دے اندر دیلی دعا کنوت کا آگمیں اللہ وکبر چاہیے رفوالیدین کرے توجہ کا تکبیر ہنی رفوالیدین کرے دعا کنوت پڑی دو اللہ جے رسول لکھا ہکری صحیح حدیث لکھا جیترو ٹائم بٹھی دو کہ ٹائم جن لا تیار ہے وَلَنْتَ فَرُو کیامبت قائمت ہی ویندی ہکری صحیح حدیث لکھا رکھا رسول لکھا بے واجبی رسول بے انصافی رسول جے کا حدیث ثابت نہ آئے روض عمل کن تھا اجینجے بارے میں کتریو حدیث ہو صحیح بخاری جن در پنچ حدیث ہو عمل کنلا تیار کون ہے یا تکلید دی بیمار تکلید دیو مرز جے کو سنتے عمل کن لکھا روکے تمہیں کتریو حدیث ہوئیں اللہ اکبر نیانین جاک بودھائیں چاہیا تھو حدیثی روشنی میں اللہ جے رسولی صیرت یاب ہے پاہنسو بورین نیانین جاک بودھائیں عورت نیاک بودھائیں اساں کے معلومین پیری پودھائیں تو نیانین جاک اجرسان جے معاشرے میں غیر الہدی سجن الہدی سجن گھنو کرن نیانین ساں ظلم وڑوتی ہے پاہنسو گرن فرمائے من آل جاریتین حتی تبلوغا جا یوم القیامت انا وہوہ کا ہوتین پاہنسو گرہ با آنگریو پنجو دیکھا لیلہ صاحب آگے شایدیواری آنگور وچواری آنگور پاڑ فرمائے تھا جی آنگریو پاڑ میں گڑو گن برابرن وہ مانو جے کو من نیانین جی سنے نمون پرورش کرے تو کیا مبتی جی موسا ہییں گڑھیں تو ہن طریقے ساں گڑھیں تو کینو بروائے زادہ من نیانین جی سنے نمون ساں پرورش کرنوارو آئے آؤں تمہاں کے مدائیان مجھو سوال ہے موکہ حکڑی حدیث دیکھا رہو تب من پتن جی سنے نمون ساں پرورش کرنو موساں گڑھیں یہی تو آئے کے حدیث میں کونے پتن جے بارے میں بشارت کونے نیانین جے بارے میں آئے چوتن دورجندر جاہل زندہ نیانیو پورے شریندہوار زمین میں اجی پورین کون تھا پر نیانین جا حق بھ کون تھا نیناوانی یہ نیانیو توا کے کمید شاید پت بہتر ہونا چاہے سب پتن نیکو کار بن پر ایڑا بین جا کے انتظار میں کڑے تو بابا مرے تھی مل کے تو مجھے کبزے میں چاہے کڑے تو مرے پر نیانی کنے چاہی دی کڑے بن ہانے انہیں دی سوشل میڈیا تھی ساں پیو اپر سندھے جاں درکے ہم راجو جگر فیلتی ہو جیرو فیلتی ہو ڈاکٹرن چیو ٹرانسپرانٹ دین دو جیرو لگن دو جیرو دیکر دہن سالن جی نیانی گنن سالن جی ڈاکٹرن سالن جی نیانی سوال کرنوارے چیو تو پٹر جیرو دین دیے تو کھے بھی نقصان پیچی سگے تھو بابا دکھنی بچیب ہونے تو کھے نقصان تھی سگے تھو انہیں دی نیانی جواب دینو اللہ اکبر چی ابو تاں قربان کہتاں ابو تاں قربان یہ نیانیو قدر کریو نیانی انجو اجا انتوان جے گھر میں سبانے روانیو میں چاریو تھیو اندیو کہنے سوچو توان انہیں کے حق دینا زندگی میں جو کو مال ورائت ہو نا کوب پی شرعی مسلو سمجھنا لو ہکڑو آئے ورسو تقسیمتیاں ورسو تنہیں تقسیمتیاں جنو جنے مانو مرن دو پی مو ورسو تقسیمتیاں لوگ پٹر لکے ملن دو دیرن کے ملن دو زال کے اٹھونسو ملن دو دیرن کے پٹر جو ادھ ملن دو ٹھیک ہے نا زال کے اٹھونسو ملن دو ہمرا مو ورسو ورائے مو پر جیکنے ہو ساگیو ہمرا زندہ ہے ملکی تو اولاد میں ورائن چاہے تو تو کو کئی ورائن دو سرعی مسلو سمجھنا لو ہاں نے سبنی میں برابری کرنی ہے جتو پٹر کے لینے دیے کھے بطروں دیلے زندگی میں چھے باہبہ بخشش عطیہ گفت ہاں نے زندگی میں جترو کے پٹر کے لینے دیں نیانی کھے بطروں نہیں دیں اجن صاف آئے تو ہکڑے پٹر کے نہ ہکڑ زمین نہیں شدی بے کے تو زمین نہیں بکون چو کہیں تو کیا کرنیوں کہیں تو کیا کرنیوں تو بے پٹر کے تو باہروں مرک پہنچی زندگی میں کڑے کے تو دکان لکھی نہیں شدی اے نیانی کھے تو کچھ بکون نیوں کہیں تو کھے زادہ دنی حدیث بدایا صحیح مسلم جی روایتہ پانچ سو گرہ بیٹھائیں صحابی بشیر نہ لے چیو رضی اللہ انہیں زمانے میں غلامی جو نظام ہو اللہ جی رسول آؤں پہنچے پٹ نومان کے ہکڑو غلام حبا کریں آتو بخشش توڑیں آتو پانچ سو گرہ فوراں سوال کریں ان میں مفتی جی لائب رہنم آئی آئے یک دم فتوہ نہ دیو ہر پاس ہو جسو سوال کرے گا لکھے وعدے کرے ہو پانچ فوراں سوال کرتا بشیر کھا تو جاں بیا پٹ بین جنہا جا رسول ہاؤ بین پٹ نکے بھی غلام دن ہوا تھے ہر کہیں گے جن پان فللہ اشہدو علا جور انہیں ظلم این نائنصافی جی معاملے میں آؤں شاہد کون تھی بین صافیہ ظلم آؤں شاہد کون تھی اگر تے چھاہتا ہے جن اتق اللہ فادلو بین اولادکم اے بشیر اللہ کھاں ڈج اولاد میں انصاف کھاں کم وٹ اے ٹی حدیثہ لفظیں سوے بین ہم انہیں سبنی درمیان برابری کر محققین علماء جمہور علماء جمہور علماء جو کول آئے تو جنہیں زندگی میں کاشا ہے گرائیں دو گفت توڑنین دو توفیت توڑنین دو نیانی کے بساگیوں سے پٹ کے بساگیوں سے نیانی کے بساگیوں سے اے وہاں ظلم پانچے معاشرے میں جنہیں پی میں چاروں گزارے میں دو پٹ جے کے ظالم بھائر بینے جی ملکتان دے کبزو کرے اے الہدیثوں نے انوال میں یہ کولا ہے اے الہدیث تمہاں چھٹر لے تمہامے بھی یہ افعال ہے نیانی جی ملکتان کبزو بعد میں چھاچے میں دو ادھی معاف کرے تو کرے معاف کرے ہو ادھی معاف دی کرے ملکت کے کھے محبوب کو نے پیسہ کھے محبوب کو نے تمہاں بھائر نہ کرے بھینے کے معاف کرے ہو کرے پٹے سوچھا دے ہو انہیں ویچاری کے دبائے پریشرائید کرے انہوں نے کہا لکھ رہا ہے وٹر لائن ویچاری کا وہ نیانی ویچاری ہو کشادہ دل جو مالک ہوں جو ہے چل جنہیں مجھے بھاو نہیں کھڑے خوشی سا نہیں ہے تو بھینے چھوڑا کھڑے بلکہ مدائیاں بھینے مطالبوں نہ کرے تدیب تو کھیڑی ہوا تدیب تو کھیڑی ہوا حکم کہیں جو آئے مجھے پروردگار جو کہ مولی مفتی جو کھو نے مجھے مالک جو پر حکم آئے جی کہ نے بھیڑیں جی ملکتوں کھاؤ تھا کیاں بتا نہیں بچھڑا تھی بات پکڑی آوی دا نہ سمجھو پانسو گرہ فرمائے تھا کیاں بتا نہیں اکڑو مانو اللہ جی ساموئی دو صاحبہ کہاں پوچھنے حل تدرون مل مفلس کبر تو بھینگیو کہہ رہا بھینگیو کہہ رہا مفلس کہہ رہا صاحبہ باتے واللہ جی رسول لا درحم لہو ولا دینار جی ویڑے پیسہ نہ ہو جائے انہیں کسی بھینگیو چاہتا ہوں پانسو گرہ فرمائے تھا مجھے امت جو مفلس سے بھینگیو ہوا ہے کیاں بتا نہیں دو نماز ہوں دی روزہ ہوں دا زکاة ہوں دی پر انہیں چھاکے ہوں دو پنچ کم کہا ہوں دا وَقَدْشَطَمَ حَاذَا وَقَدْفَ حَاذَا وَأَقَلْمَالَ حَاذَا وَصَفَقَدْمَ حَاذَا وَزَرَبْ حَاذَا وہ دایاں مانا چاہے کیونکہ وہ گارڈنی ہوں دی گارڈنی مارو خبردار تھی معمولی گناہ کو نبیہ کر رہی کیاں بتری پکڑیا پی آنے نیکیوں کسیو بھی دیو تو وہاں گارڈنی دے کریں مجھے پیارے پیغمبر جانور کے گارڈنی کھا منے پیا ہوا کے گارڈنی کھا منے پیا بخار کے گارڈنی کھا منے پیا ککڑ کے گارڈنی کھا منے لا تصبت دی کوئے بدبختن ظالم جی کے ککڑن کے وڑائے ماری میں تھا کہ وہ بھلا رو پکھی آئے مجھے پیارے پیغمبر چاہیو تنکے گار بن لیو فَإِنَّوْ يُوكِزُ لِسْصَلَاةِ یو تمہاں کی نماز لا اتھارے تو ستا پی آئے تو نماز پڑھو ککڑ اتھارے تو نماز لائے انہیں کے گارڈنی کھا منہ کرے تو وہ دین اجازت نہیں دو تو انسان کے گارڈے صحابہ کے گارڈے وَقَدْ شَطْمَ حَدَا وَقَدْ فَحَدَا انہیں کہتے بہتان ہے انہیں اجھے مدہ کہنو اے فلانی مائی اور تو گھنو گری نوز باللہ اوہ انسان تعلقات ہے اوہ فلانو مرد نوز باللہ انسان پچھڑائی پیو کرے کیڑو تو بھر ثبوت ہے ہیڑو بھر تو انظام ہنی شریع ہو کہ نیانی تے کے وقت ارے پاکباد مرد تے تو بھر کو ثبوت آئے اسلامی حکومت ہو جائے تو کھوٹ میں پیش کئے ہوئے نہیں آئے اے چھوئے ہوئے نہیں آئے تو چار شاید پیش کر چار پیش نکریاں پٹھی تے اسی کھوڑا حکومت ہنے اسی پھٹکا تو مذاق بنایا ہوا فلانی عورت بد کردارا فلانو مرد برد کردارا کیلو دریلا چڑو ثبوت آتو وٹ وقد قدف ہاہا وَأَقَلْ مَالَ حَاذَا اوکے جو مال کھا دو ہنے آئیں بین جو حق کھائی ہوئے ہاں نے دے جواب ہاں نے دے جواب بین جو حق کھائی چکوئے پی جی ملکت بجا حق تو رکھے کون دنو ہاں نے تو وٹ زمین ہوتی دا مٹھائی دی پیسہ ہوندہ جو کیا مدی ری تو وٹ نیکیوں ہوتیویاں گناہ وہ تجھو نیکیوں خسے مظلوم کھائی دیو ہاں نے کیلہ آمی دے نندھر کو دیوئے نا پینجیوں نیکیوں مویندیو پینجا گناہ اگ بے رہا مطھاں ہونجا گناہ بچی بیندہ سُمت توریا فِن نار ملائکے گیلے چننم جندر چنائی دا صحیح مسلم یدیس کہنے بہن جو حق ادا کرو غور کرو اللہ جب آنو موت چنوارو آئے کیا مطلی چاہیے کون سکندہو تو مجھا عرب خبر کون ہوئی اللہ فرمائی تو حق مدھائنوارا آیا ہوا تو حق قبول نہ کہو یہ مجھے پیارے پیغمری سی رہتا نیان انسان سنو سنو کرو اے مجھے پیارو پیغمر اللہ اکبر سندن حکم یو باہے تا جے کنے کو غیر مسلم باہے جو کو حربی نہ ہے اسانسا جنگ نہ تھو کرے اللہ قرآن میں فرمائیو رب توان کی ان انسان نیکی کرنکان کون تو روکی جن توان سان دیمجی میدان میں جنگ نہ ہے کہی نکی توان کی گھرنما کٹی ہوا تھا بلے نیکی کرنک دین اسلام عظیم دین سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص ابو داو دی روایت گھر میں بکروک اٹھو غلام کے چائیں پاڑے میں جو کوئی یہودی ویٹھو آئے انہ کے دییا کہ عبداللہ ہوتی یہودی ہے غیر مسلم کہ اللہ جا بانا غیر مسلم آئے پھر آہت پاڑے سریل ہیں ولی گوشت دییا یا عظیم دین اسان جو دین اسلام اللہ جو پیارو پہ عمر ویٹھو آئے کچہری لگی پہیا روز اکڑو چھوکرو اچھے تو یہودی کچہری بدھر جلا کچھ نہیں گذریا چھوکرو کون آئے اللہ حکر جسو اللہ جی نبی جی سیرت ہر مانو تے نظر رکھنا ہوا پانا فرمائے دی چھوکرو نظر کون پہ ہو جی جسو چھوکرے تے بے نظر ہوئی غیر مسلم آئے یہودی آ ڈیلی اچھے تو بجی گالب دھن اجی کون آئے وہ پانا نظر رکھنا ہوا جی حدیثہ صحیح بخاری جی کچھ نہیں گذریا کھڑے نی پانا صحابہ کے چون تھا اکڑی عورت جہاں مسجد نبی کے محروں نے دی ہوئی کارے رنگ جی پوڑی عورت نظر کن پہ یہ چھے کنہاں بھئی جسو یادہ صحابہ جی گذارے بھئی راتی ہو ٹائم ہو اساں دفنائے شروع سی سوچو سی توہاں کے تکلیف چھو پانا فرمائن تھا دلونی اللہ قبرہ مکہن عورتی قبر لکھا لی ہی کہا وزیر آزم کو نے منسٹر کو نے کارے رنگ جی مسکین عورت مسجد جو بہار ہو رہے تھی مجھو پیارو پیغمبر رحمت للعالمی انہیں جی جناد نباز پڑھائے دو کبر تے وہی سوچو سی دین جی خدمت مسجدی خدمت چھا مقام ہے چھا عزاد ہے اللہ جو رسول انہیں جلا جناد نباز پڑھتے پڑھے گئے غریب عورت تا پوری عورت تا ہی تے پچھنے چھوکروں کے لہو نہیں بیمارا ہے پان فرمائے دا ہلو گھر دیکھا رہو تبیت پچھا دو اجی پان مسلمان بھاڑی تبیت کون دا پچھو مسلمان بھاڑی تبیت کون دا پچھو مجھو پیارو پیغمبر حلیمیو یہو دیجے گھر چھوکرو پسترے تے لیٹے لاؤ پی سران دی گھاں بیٹھو آ حدیث علمز ہے آیا تبیت پچھا یاد رکھی جنے صرف خالی دوستی دنیا جلیہ کو نہیں رکھنی کہ غیر مسلم ساتھ تعلق آئے نا دین پہ جائے اللہ جی رسول تبیت پچھی چاہاں مات کرے ویالیا چاہاں تبیت پچھی مات کرے ویالیا نہ اسلم تسلم چپرا اسلام قبول کر اللہ جی عذاب کھاں بچی میں نہیں تبلیغ کن تھا تبلیغ کن تھا تبیت پچھی ویالیا کون صرف دنیا بھی یاری کون نبائے بھی یار ہندو جی کرے ہولی ملائے تو تو انہیں کے مبارک بات پہ ہو لی کتنا نام نیاد مسلمان مولوی پہ جو چبرائن ورہا پہ جو پانے کے اللہ جی نبی فرم من تشبہ بے قوم فو من ہم جی کو کن کن سا مشابت کرے تو کیا مطلی انہیں سانگلو تو کہ خبر نہ آئے انہیں جاں جے کب دیہاڑ آئے ہیں انہیں پویاں شرک آئے انہیں دیہانے جے پویاں چاہے شرک آئے تو شرک جی تائید کریں پیو دنیاوی دوستی نبھانوارا رب کے ناراض کریں پیو پیغمبر نافرباری کریں پیو شرک جی تائید کریں پیو اسانگلو دوستی نکر جے نکی دنیاوی تعلقات مومن سبخان پہ رب کے را دی کرن چاہیے دو اللہ جی نبی صرف تبیت کون پرچی تبلیغ کن تھا چکرہ مسلمان تھی اللہ جی عذاب کھاں بچیویں دیں چکرے چاہ پہو کند متھی کھنی پینا نہارے دوں پی سراندی کا بچھنا یہودی اے پیو کو چنگو مانو تے چھاہ جائے ہو اے چکرہ اللہ جی نبی جو چھاہی ہو من اے پٹر پیارے پیغمبر جو چھاہی ہو من اللہ اکبر حالانکہ یہودی ہے پر چھاہ جائیں ابو القاسم جو چھاہی ہو من اونی بار چکرے چھاہ اشہدو اللہ اللہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ آؤں شاہدی نہاں تو اللہ کھاں سوائے کوئی عبادت لائے کونے شاہدی نہاں تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو رسول آئے مسلمان تھی ہو پان کمرے کا باہر نکتا آؤں چند ہویاں اجا اسان جڑوں کو دنیا جو طلبگار ہو جیا تو بیادہ بابا مجھ جی تبلید کرے مسلمان تھی ہو پہنجو پانکے پڑایا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنجو پانکے کون پڑایا ہو پانکے پر محمد الحمدللہ اللہ انکدہو من النار رب جی وا کھان حمد جن چھکرے کے جہنم جی بائے کھان بچائے یا مجھے پیارے پیغمبر جی صیرت اخلاق اج پان تھوڑی گھنی گالتا مسلمان بھا جی داری پٹی نے دیر کو انگینہ آئی بیستو کھنے دیر کو انگینہ آئی حدیث قدائیں تو مسلم شریف جی پانسو گرہ نماز بڑھائیں چوراتی دورہ اکڑو صحابی نو مسلمان تھے وائے انجا پوری انہ کے جان کونے دین جی چھاتھو نماز پڑھن دے اکڑے صحابی چھکڑنی چھکڑنی نوارے کے چھوڑنوا الحمدللہ جواب نوارے کے چھوڑنوا یرمو کاللہ وری چھکڑنی نوارو چھوڑے یہاں دیکو مللاؤ ویسلو بالکم ہنہ مرا چھکڑنی نی پر چھائیں کجب کونے چو نماز میں ہون نماز میں ہون ودے سلو کجب کونے چھوڑ پر معاویہ بن حکم جکو صحابیو تے ودے سل چھو یرمو کاللہ الحمدللہ ودے سلو کون چھوڑنی چھاڑنی ہن چھاڑ چھو یرمو کاللہ جتو صحابی آجے کی ویٹھاوا سیپنجی ران انتے دھکڑن نگا تا مات کر کن مودان تو رو نیہ رو بسائیں کا وڑ مجام کا وڑ ما نیہ رو بنن سائیں نماز میں نگا لائے پر جب یہ تو نماز ختم تھی قربان مجھے پیاری پیغم برتا ہوں واللہ مکہ رہا نہیں ولا شطم نہیں ولا ضرب نہیں مجھے نبی نمو کے دھرکوڑنو نمو کے دھکایا ہوں نمو کے گارکنڈ کیا ہوں مو کے فرمائن تا مواویہ نماز جت دوران لا لائے بولنا ہے نماز درمیان جائد نائے اللہ جنبی ایڑے طریقے سامو کے سمجھانی دیں اللہ اکبر چھا خلا کا مکہ بودھائیو اجا سامر اجادین دوائے ویٹا روگو گلتی میں جتی پائے ہا لے ہوائیو ہمرا چڑھیں ہی دا بے حیاء ہے روڑو فلانو حالانکہ جتی پائے نماز با پڑی زگے تھی کہیں توانکہ جتی پائے نماز با پڑی زگے تھی صرف ایک رو شرطہ ہے صاف ہو جی پاک ہو جی پاک نے صاف جلائے پانی ساں دھونے ضروری کونے حدیث صاحبو دعو دی پانسو گرہ فرمائیں تھا امامہ کو مانو نماز پڑھن چاہے تو جتی ان کے پاتل آئے ان کے گرجے نماز پڑھن کھانگ میں پھر جتی جو ترے جسے جکرے کا پلی تھی لگلا نجاست لگلا آئے ان کے گرجے زمین تے رگڑے اللہ جنبی کونے چاہے پانی ساں دھوے زمین تے رگڑے ان کے ہاں پوئی نماز بنی پڑھے امام ابن قیم اغاث سلط اللہ فان کے اندر لکھے تو تھوڑی نجاست رہی جیب وئی یا قابل مافیہ جنبی نبی تو کے اجازت نہیں چلی ہنے نماز پڑھیں سگی دونوں تو کہ کون ہیں اسلام نے چاہتی اندو ٹھیکا مسجدوں اسانیوں نہیں ہوا جتی پائے اندو گندگی تھی اندی اوے مسجدوں کچھی ہوئیوں مانو پائے ونی پہ سگیوں ہی یہ جتی پائے اندو مسجد میں گندگی تھی اندی پر جلے جنادے نماز پڑھو تھا میدان میں تنہیں تو سنت عمل کریو واری اکل مد اڑا جتی لائے ومثان چڑھو بیٹھا ہوئی حالت سگیت سے تے کہا چاہوں نا ہے بے وہ منی سنت عمل کری مثان چڑھو بیٹھوئی حدیث اوقع نے پڑی ہوئی ہر محدث تقریبا بابد ہوا ہے السلاة فالنعا جتی پائے نماز پڑھنے جو بیان امام بخاری بابد ہوا بلکہ اللہ نے بھی فرمائے اسان جی نماز اہل کتاب جی نماز میں فرق کیڑھوئا ہے وہ جتی لا نماز پڑھنے دائیں اسی جتی پائے نماز پڑھنے دائیں گتر میں کر میدان میں تعمل کر اتے بعمل کر لا تیار ہو نہیں اے ہونا جتی تے چڑھو بیٹھو آمتھا ساکھی جتی اٹھ پیرنڈ رہنا پہی پچھو نہ تو اللہ جی رسولی سنت عمل کر دوستو آخری نکتوں بودھائیں دو ہلا مجھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سنشان عبدہائی دے اللہ اکبر کافی دیر تیچو کیا منا تو مادرت خواب آیا پر اترا پلو میٹر سویں کرے اچو تھا اجلے کے تھوڑی دیر اللہ تمہ بک برداشت کے انشاءاللہ رب تمہاں کے عجر اطا کرنے یہ تمہاں جو ویڑ یقین جانی وٹھو اللہ کندو تمہاں جی عجر جی کھاتے میں لکھے ہوئی رب چاہے انہیں دین جی گال بدھر تیبتا وہاں کے بکشے چاہے وہاں گالتے کا دیر ہو ہاں گالتے کا دیر ہو وہ تو کنیائل کتے ہیں گے ہکڑی عورت پانی پنا رہے تھی اللہ بکشے چاہے ہکڑے مانو کندھنجی ٹاری رستے دا ہٹائی رب بکشے چاہے تو تو وری قرآن حدیث بودھیں گے اللہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ چھاتو فرح انہیں شان چاہے یا ایوہ اللزین آمنو لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالکول کجھار بادکم لباد انتہبت آمالکم وانتم لا تشعرون آخری نفتوار اے ایمانوارو پینجہ آواز مجھے نبی جی آواز کا مطحے نہ کرے جو نبی جی سامو اٹھا ہو جو اللہ جی نبی جی آواز کا مطحے تمہا جو آواز نہ ہو دے اے جنب اللہ جی رسول صلی اللہ جی پینجہ پانے میں وانے آواز ساں گالائے ہوتا نہ گالائیں دا کرے ہو بتا توان جا عمل چٹر تھی ونن برباد تھی ونن توان کے خبر بنے پا ہانے نے میں نکتوں کیڑوا جو کو توان کی بدھان چاہیا تو امام ابن قیم اغاث سبت اللہ ثانج اندر یہ آیت آنے ایک لو نکتوں بدھائے تو کیڑو نکتوں اما بتو غور ساں تجے کنے کو مانو اللہ جی نبی جی سامو وانے آواز ساں گالائے انہ جا عمل تا انہ مانو جا ملکین بچندہ جو کو پیارے پیغمبری حدیث کے ٹھکرائے شدے رد کرے شدے تو کہ امام جو کلمو پڑے ہوتا ہے مکہ بودھائے کہ امام جو کلمو پڑے ہوتا ہے کلمو کہنو پڑے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے جے نالے جو کلمو پڑے ہوتا ہے امام دی تقاضہ ہے انہ جی گال اللہ جی بانن میں سب کام بتائیں چھا امام ابو نیفہ کے تے چاہوا ہے تب مجھے تقلید کرے ہو مجھے چیلنج کیا ہم بتے نہیں ہتاہیں اسی مری بے دا سو سانے پویاں بھوندہ ہکڑو کول کرنے کھارے صحیح سنت سان امام ابو نیفہ چاہے ہو جے تو مجھے تقلید کرے ہو مجھے پویاں ہر ہو امام شافی چاہے ہو جے آحمد بن حنبل چاہے ہو جے امام مالک چاہے ہو جے کیے بنا پر مجھے پیارے پیغمبر کہ اللہ وحی کہی فتب اونی مجھے اتباہ کرے ہو مجھے اتباہ کرے ہو اے تھرواروں اتباہ جو لفظ نکتو کے تھا ہے تو سمجھائیں دو حلا عربی زبان میں ڈھگی جو نڈو جو کو پھر ہوں دوان ان کے طبیعوں چاہب ہوا نڈو پھر تبی مال وندہ مانو آئے ہو آمم مشاہدو کندو یہاں ایندے بیندے مال کہے گا بیندہ آئے ہو دھگی جنے پنجے نڈو پھر سانگن ہون دیا ہمیشہ نڈو پھر ما جے پویاں ہون دو ما تیز ہلن دی او پان تیز ہلن دی آج تیز ہلن دی ما وحی رہن دی وہ وحی رہن دو ساجے مرن دی ساجے مرن دی کھابے مرن دی کھابے مرن دو جیڈا ما وین دی تو نڈو پھرڑو پویاں ہون دو اتباہ جو لفظ بیتانک تو آئے مومن ہوا جو کو مجھے پیارے پیغم برجے نقش قدم تے حلن دو جیڈا نبی ہونے پویاں ہلن دو اے نبی جے رستے تے حلی پھر جنہت وہ رستوں کتے پہ جائیں دو جنہت نبی جی پیروی کرن واروب جنہت رستے تے حلی رہوا یاد رکھی جو مکہ مدائیو ایل حدیثی دعوت میں کیڑی خراب گا موچے ہو مجھے پیروی کرے موچے ہو سانجے کہ آلیو جی پیروی کرے اسی چون تھا اللہ جی اطاعت اللہ جی پیارے پیغم برجے جنہت حدیث جی بنے مقابلے میں کے امتی جو قول ہو جے کو مولوی ہو جے کو امام ہو جے کو پیر ہو جے انہیں چکتا دیوار سانو دیوار سانو پر موچے پیارے پیغم برجے حدیث نچھے جو یاد رکھی چھے جو کیاں بتری جکنے چون مجھا رب مو فلانے پیغ جی گال منی فلانے امام جی گال منی اللہ جنہو وہ حکم کہتے کہو مو تو کہتے ہو عطیب الرسول جیتے اُلِ الْعَمْر جی گال ہوئی اُتْتے بے شرط ہو اختلاف تھی پوے موٹایو اللہ رسولنا موٹایو امتینا نا موٹایو اللہ رسولنا فَانْتَرَازَاتُمْ فِي شَعِنْ فَرَدُّهَ لَلَّهِ رَسُول اللہ نا موٹایو اللہ رسولنا موٹایو یہ اہل حدیثی دعوت ہے دوستو اللہ کھان دعا گروں رب العالمین جیستے ایسان کے دنیا میں زندہ رکھیں تو ہی دن سنت زندہ رکھیں جنہ ایسان جو موت اچھے تو ہی دن سنت ایسان جو موت اچھے تو ہی دن سنت ایسان جو موت اچھے